جب آپ اپنے بیڈ پر پڑے پڑے سنوز کا بٹن دبا رہے ہوتے ہیں تب عظیم لوگوں کے کاموں کی شروعات پوچھ چکی ہوتی ہے ریچرڈ برانسن، بل گیٹس، سٹیو جوپس یہ سب لوگ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں ہمارے برش کرتے وقت یہ تمام عظیم لوگ دنیا کو مخاطب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم سے دو یا تین گھنٹے پہلے اٹھ کر کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں اتنے بہتر ہیں وہ سب ایسے انجنز ہیں جو صبح صبح دنیا سے پہلے اٹھ کے اپنے آپ کی سرویس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی پٹری پڑ آتے ہیں اور اسی روٹین کی وجہ سے انہیں لیڈرز اور دوسروں کو فالورز کہا جاتا ہے ہر انسان انجن بننے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے اس لیے آج میں آپ کو رومین شرما کی لیڈرز پڑ دہ 5 ایم کلپ میں سے کچھ اہم روٹینز بتاؤں گا جس کی پیر بھی تمام بڑے لوگ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے ٹریپل ٹوئنٹی فارمولا کو اپلائے کرنا صبح اٹھنے کے بعد پورے دن کے مقابلے میں ہمارا ذہن سب سے زیادہ ایکٹیو اور فریش ہوتا ہے اس لیے اسے پروگرام کرنے کا یہ وقت سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے رومین شرما کے مطابق اسے وکری آور کہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے پہلے گھنٹے میں ٹریپل ٹوئنٹی فارمولا کے دہت ایسے کام کرنے چاہیے جسے کرنے سے پورا دن ہم انرجیٹک اور فعال رہ سکتے ہیں اس ٹریپل ٹوئنٹی فارمولا میں ہمیں موف، ریفلیکٹ اور گروہ کرنا ہے چلیں اب سنتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا پانچ مجھے اٹھنے کے بعد میں ہمیں پہلے ٹوئنٹی منٹس ہمیشہ ورزش کرنی ہے یہ وہ سب سے اہم کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا ہے ورنہ اس کتاب کا کوئی مطلب نہیں دہے گا پہلے بیس منٹ ہیوی ایکسرسائز کرنے سے جسم میں ڈاپامین اور سیریٹرنن کا فلو بڑھتا ہے جس سے ہمارا آورال میٹابولزم بڑھتا ہے اس سے ہمارا دماغ اپنے آپٹیمم لیور پر رہ کر پروڈکٹیو طریقے سے کام کرے گا اور آپ کا جسم بھی محفوظ رہے گا اگلے بیس منٹ میں ہم خود کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے چار چیزیں کریں گے نمبر ایک جرنلنگ نمبر دو میڈیٹیشن نمبر تھری پرائنگ اور نمبر چار ہے پلاننگ اس سے ہم مصفت رہ پائیں گے اور ہمارے وزڈم ڈیویلپ ہوگی ان چاروں میں سے کوئی ایک کرنے سے بھی آپ کے تھوٹس کلیر ہوں گے اور آپ کو سکون کا احساس ہوگا جس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت بہت پڑھے گی وکری آور کے آخری بیس منٹ ہمیں خود کو گروہ کرنے کے لیے لگانے ہیں جس میں ہم اپنے گولز کا انیلیسز کر سکتے ہیں یا بکس پڑھ سکتے ہیں آڈیو بکس یا پوڈکاسٹ سن سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اپنے بکری آور کو ڈیلی پریکٹس کرنے سے آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ ہی وقت میں کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی اب میں آپ کو ہسٹری میکرز اور ایلیٹ پروفارمرز کی ایک ایسی عادت بتاتا ہوں جو آج کل بہت ہی نایاب ہو چکی ہے وہ ہے نمبر دو آج موبائل فونز اتنے ایڈکٹیو ہو چکے ہیں کہ جہاں بھی نظر دوڑائیں لوگ اپنے سمارٹ فونز سے ایک پروبرٹ کی طرح چپکے ہوئے ہیں ہم اس پر اٹینشن اکانومی میں جی رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پروڈکشن کمپنیز ہمارے اٹینشن کا استعمال کر کے پیسے کماتی ہیں مجھے بھی آپ ہی کی طرح مقالتا تھا کہ انٹرنیٹ فری ہوتا ہے لیکن اب سمجھ میں آیا کہ انٹرنیٹ نہیں بلکہ ہم فود فری ہیں آج کے دول میں اگر آپ غور کریں تو فلموں سے زیادہ پیسہ آن لائن کنٹینٹ کماتا ہے یعنی نیٹ فلکس کی نیپ سیریز وغیرہ کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ لوگوں کو ایڈکٹ کرنے اور ان کی کریٹیویٹی کو برباد کرنے کے لیے تھییٹر کی پچاس فیٹ کی سپرین کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے سمارٹ فون کی پانچ انچ کی سپرین ہی کافی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمیں الو بنایا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ پر ہمیں چیزیں اس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں کہ ہمیں سب چیزیں اپنے کام کی ہی لگتی ہیں کیونکہ ان کمپنیوں کے پاس آپ کی ساری ایکٹیویٹی کی تفصیل موجود ہوتی ہے کہ آپ کس وقت کیا کرتے ہیں آپ کی پسند کیا ہے یا آپ کیا سرچ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن سے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے فلیٹ فارم کے ساتھ چپکے رہتے ہیں ہر روز کئی گھنٹوں تک ایسی غیر ضروری چیزیں دیکھ کر ٹائم زائے کرنے کے بعد ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ گھنٹوں سے دن دنوں سے مہینے اور مہینوں سے سال بنتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی کامیاب کمپنی کے فاؤنڈر یا سی ای او کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں آج اس مقام تک اس لیے پہنچ پایا کیونکہ میں پورا دن فیس بک اور انسٹرگرام پر دوسروں کے پچرز دیکھتا رہتا تھا چند دھنٹے سیریز دیکھ کے رات کو پب جی کھیل کر سو جاتا تھا اور یہی میری کامیابی کا راست ہے ظاہر ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کیونکہ انٹرنیٹ کی انلیمیٹڈ سٹرولنگ کی وجہ سے آپ فالو تو کر سکتے ہیں لیڈ نہیں یہ دنیا آپ کے دماغ کو فارق رہنا ہی نہیں دینا چاہتی نوٹفیکیشنز پر نوٹفیکیشنز آتے رہیں گے کہ اس نے کونسی فوٹو اپلوڈ کی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ان چھوٹ میڈیا آپ کو اپنے بارے میں سوچنے دینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ تھوڑا سوچنے پر ہی آپ کی سمک جائیں گے کہ آپ ٹیکنالوجی کے کتنے غلام بن چکے ہیں اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال خود کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی کبھی اس میں پورا دن ضائع مت کریں اور باقی کا وقت اپنے کام پر لگائیں کیونکہ سبھی ہسٹری میکرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کا راست فریڈم فرم ڈسٹریکشن ہے تیسرا بڑا آئیڈیا جو اس کتاب سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ تھری سٹیپ سیکسس فورمولا ہے اس کے مطابق اگر آپ کسی چیز سے زیادہ اویر رہیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی بہترین نتائج محصول ہوں گے کیسے آئیے سنتے ہیں تھری سٹیپ سیکسس فورمولا کہتا ہے کہ بہتر اویرنس سے آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا نظرگیہ بدل جاتا ہے اس سے آپ کا دماغ کھلے گا جس سے آپ کی چوائسز بھی بہتر ہوتی چاہیں گی آپ اپنی پرائیورٹی کو اچھے سے الینج کر پائیں گے جس سے ڈیفنیٹلی آپ کو بہتر ریزرٹس ملیں گے مطلب اس کتاب سے چوتھا بڑا آئیڈیا جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ جیسے گھر بناتے وقت لوگ ایکسٹیریئر سے زیادہ محنت انٹیریئر کو بہتر بنانے کے لئے کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہمیں بھی صرف بزنس بڑا کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے چار انٹیریئر ایمپائرز کو بھی ترقی دینی ہے یہ چار ایمپائرز کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ایک مائنڈ سیٹ نمبر دو ہارٹ سیٹ نمبر تین ہیلت سیٹ نمبر چار سول سیٹ مائنڈ سیٹ سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے جو ہم دوسروں سے سیکھ کر بھی بل کر سکتے ہیں لیکن یہ انٹیریئر ایمپائر کا صرف بیس فیصد ہی ہے مائنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ہارٹ سیٹ بھی بل کرنا چاہیے جو آپ کے جذبات سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو شخص اپنی ذات کو قابو نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ نے چرچڑا پن ہو اور آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رسا کرتے ہو تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اسی پریکٹس سے آپ کا ہارٹ سیٹ بل ہوگا تیسرا ہے ہیلت سیٹ جو آپ کو ہر صورت بل کرنا ہے اس کی مثال کچھ اس طرح سے لیجئے کہ آپ کا موبائل لیٹا بہت زیادہ ہے لیکن اس کی چارجنگ بلکل ختم ہو چکی ہے کیا اب آپ اس موبائل لیٹا سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ظاہر ہے بلکل نہیں ٹھیک اسی طرح آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو اگر آپ کی صحت اچھی نہیں تو آپ اپنے میکسیمم پروٹینشل پر کام نہیں کر سکتے لاسٹ ایمٹیر ایمپائر ہے سول سیٹ جس کا تعلق بڑی حد تک روحانیت سے ہے جسے ہم اپنے پہلے تین سیٹس کو بلڈ کرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان چاروں ایڈیاز میں بہتری لائیں گے تو ہم ظاہری طور پر اپنے زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں پانچمہ آئیڈیا جو فائد ایم کلپ سے سکھنے کو ملتا ہے وہ دہ ہائیوٹ انسٹالیشن پروٹوکول کا ہے روبین کے مطابق کسی بھی عادت کو پکا کرنے کے لیے 66 دن درکار ہوتے ہیں جنہیں ہم 22-22 دنوں کی سلوٹ میں تقسیم کرتے ہیں یہ سلوٹس کچھ اس طرح سے ہیں دسٹرکشن انسٹالیشن اور انٹیگریشن پہلی سلوٹ میں ہماری پرانی عادتیں ختم ہوتی ہیں دوسری سلوٹ میں نئی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اور آخری سلوٹ میں وہ ہمارے سب کانشس یعنی لا شعور کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں جس سے ہماری وہ روٹینز آٹومیٹیکلی ہماری عادت بن جاتی ہیں روبین شرمہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی شروع میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے میڈل میں میسی ہوتی ہے اور اینڈ میں گوجیس ہوتی ہے اسے لیے صبح پانچ بجے اٹھنے کی عادت ڈالنا شروع میں تو بہت ہی مشکل لگے گا کبھی کبھی تو بارنگ اور بے فائدہ لگے گا لیکن پھر بھی آپ کو یہ روٹین جالی رکھنی ہے آج کی دنیا میں بہت سے لوگ صبح سے لے کر رات تک اپنے سمارٹ فون سے چھپ کے رہتے ہیں یہی سب سے بیسٹ ٹائم ہے اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھانے کا آج آپ کے پاس